تفصیلات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ضرور دکھا رہی ہے کہ کرونا کی رفتار پورے ملک کے اندر آہستہ آہستہ کر کے کم ضرور ہو رہی ہے تاہم اموات ابھی بھی لگاتار ہو رہے ہیں جو ایک بڑا معاملہ سامنے ہے شرائع اموات اب بھی ملک کے اندر برقرار ہے لیکن اچھی خبر ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک بار پھر کل کے مقابلے کیسز میں مزید کمی لے کی گئی ایک لاکھ چیاسی ہزار سے گر کر گراف ایک لاکھ پہنسٹ ہزار تک پہنچ گیا لیکن تین ہزار چاہ سو ساٹھ کی قریب لوگوں کی موت گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین سے ہوئی ہے انہی چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ رہتر ہزار آٹھ سو چھے متاثرین کوویڈ نائنٹین سے جب تک ربھاویت ہوئے تھے جو متاثر تھے ان لوگوں کو اب وہ سہتیاب ہو کر مختلف آئسیلیشن وارڈ سے یا آسپتالوں سے چھٹی کر کے گھروں کے لیے روانہ کیے گئے ہیں لیکن ملکی سطح پر ویکسینیشن کا پروگرام بھی سرکاری آدھا دشوار کے بطابق اب تک تقریباً 21 کروہ لوگوں کو ویکسینیشن پروگرام کا حصہ بنایا جا چکا ہے اور انہی 21 کروہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد اگر ہے تو وہ 45 سال سے اوپر جن کی عمرے ہیں ان لوگوں کی اس کے ساتھ ساتھ پہلی خوراق جن لوگوں نے لی ہے ان کا فگر سرکاری آدھا دشمار بتاتے ہیں مرکزی وزارت پر صحیح کے فگر کے سب سے زیادہ ہے سیکنڈوز ضرور پہلی کے مقابلے کم ہے لیکن جو وقفہ بڑھایا گیا ہے شاید اس کی وجہ سے بھی اس گیپ کو تھوڑا سا جنبی پل نہیں کیا جا سکا ہے یہ سرکار کا ماننا ہے کل ملا کر دو کروڑ ستتر لاکھ انیس ہزار چار سو تیس سے یہ تعداد اس وقت متاثرین کی تجاوز کر گئی ہے ڈیڑھ سال کے سرسی کے دوران ایکٹیو کیسیز 38 لاکھ تک پہنچے تھے لیکن گرگر اب آہستہ ایستہ جب گراف اس وقت نیچے آ رہا تو 22 لاکھ بلکہ 14 ہزار تکی کیسیز اب پہنچ گئے ہیں ریکووری ریشو بہت اچھا ہے ایکٹیو کیسیز بہت اچھے سے نیچے آ رہے ہیں کنفرمیشن جو کیسیز کی دیلی بیسیز پہ ہو رہی ہے یومیا کیسیز کی تعداد میں اضافہ نہیں بلکہ اب کمی دیشنی کو مل رہی ہے لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ ملک کے اندر جس پر انڈین میڈیکل ایسٹریشن کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور کئی لوگوں کی طرف سے بشمون ہزو اخلاف کی لیڈران جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو امواد ہوئی ہیں مختلف ریاستوں میں یہ آداد و شمار بھی کافی حد تک سہی نہیں ہے لیکن حکومت کی طرف سے جو جاری کیے گئے ان کے مطابق چونتی سو ساتھ کے قریب آج بھی لوگوں کے موت ہوئی ہے یہ ایک طرف کی صورتحال لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جہاں ملک کی راجدانی دلی کے اندر حکومت کی طرف سے کوششیں کی جاری کے انلوگ کی طرف بڑھا جائے اور فیکٹریز یا کنسٹرکشن ورکلز کو بھی سرکار کی طرف سے دلی کے اندر کام کی اجازت سومار سے دی جائے گی جس کے لئے باقاعدہ یعنی انلوگ کا جو پروسس تھا اس کے طرف مختلف چیٹ سے آہی سائستہ بڑھنا شروع کیا ہے یہ تب ہی ممکن ہو سکا ہے جب سخت بندشو کے دوران یا کنٹینمنٹ زونز میں آج بھی پابندیاں برقرار ہیں تو کیسز میں کمی دیکھی گئی ہے چرامواد کم ہوئی اور ویکسیریشن کا پروگرام جیسے جیسے مکمل ہوتا جارہا آگے بڑھ رہا ہے دلی کے اندر سب سے پہلے فیصلہ لیا گیا ہے کہ انلوگ کی طرف کل کا دن چھوڑ کر پرسوں یعنی سومار سے بڑھا جائے گا